موس لینے کیا تھا لیکن موس انہوں نے غلط دیا ہے انہوں نے وائرلیس والا دے دیا ہے تار والا جو میں نے اسلیکٹ کیا تھا وہ نہیں دیا دیا یہ مہنگا والا تھا تو ابھی دکان پہ واپس جاتا ہوں اور یہ ان کو واپس کر دیتا ہوں کیونکہ بائی مانی تو کوئی فیدہ بھی نہیں اور ابھی پھر وہیں دکان پہ جاتا ہوں اسلام علیکم گوڈ مورنگ صبح بخیر کیا حال چالے یہ امید کریں سارے ڈنڈے آرہ سو فٹ فٹ ہو سو مزے جو سو زبر داست ہو سو شادی تھی تاپنی بیوی نہ خوش ہو سو نئی شادی تھی تاپنی بیوی نہ خوش ہو سو نئی شادی تھی تاپنی میری آرہ فل خوش ہو سو آج دا مزدار ویلاغ کریں سٹارٹ ویلاغ سٹارٹ کرن تو پہلے جیڑا نکا جاکہ میں او لازمی کر لیو تقریبا ٹائم تھی نا پہ نو دا میں لیپ ٹاپ چاہنا جاتا ہوں بھائی سویل کے پاس کیونکہ وہاں مجھے تھوڑا بہت کام کرنا ہے وہاں مجھے پوسٹ بنانی سیکھنی ہے کہ بلاغنگ کی پوسٹ کیسے بنتی ہے وہ مجھے سویل سکھائیں گے تو ابھی جاتا ہوں وہیں اور جا کے بتاؤں گا کہ وہاں کون کون آیا ہے اور میرا نیو ٹیچر آیا ہوا ہے جو میں نے کل بنایا ہے اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میرا نیو ٹیچر کون ہے اور جو کل بنایا ہے تو مارکیٹ میں نیو ٹیچر آیا ہے نا تو چلو ابھی جا کے آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں لیپ ٹاپ اٹھا لیا ہے چارج اٹھا لیا ہے اب جاتے ہیں ڈاریکٹ وہاں سویل کے گیسٹ آوس پہ تو آج میں نے بیگ نہیں اٹھایا کیونکہ بیگ سے نا مجھے بیڈ بیڈ فیل ہوتا ہے کہ بیگ میں نا بیگ اٹھانے میں نا میرے کندوں میں دارد ہو جاتا ہے اس لئے بیگ تو آئی نہیں اٹھا رہا لیکن جا رہا ہوں پہنچو کونس بھائی سویل کے بیٹھک پہ اندر جاتا ہوں میرے سر آئے ہوئے ہیں آپ کو آن سے ملواتا ہوں انٹریڈیوز کراتا ہوں میرے کون ہے نیو سر یہ ہے میرے نیو سر مارکیٹ میں ابھی ابھی نیا سر اسلام ہو دیکھو یہ ہے بھائی سویل سویل بھائی سنائے کیسے ہیں الحمدللہ آج میں نے سوچا ہے کہ ویلوگ جائے نا اردو میں بنائے سر کیسے فیصلہ کیا ہے میں نے سر یہ میرے نیو سر مارکیٹ میں ابھی ابھی کل سے میرے سر بنے بلکہ رات دس بجے سی جیسے ہی میں یہاں آیا تو لائٹ چلی گئی اب یہ معزز میرے محترم مستاد صاحب اور محترم سویل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ لے جائیں نہیں ہے تو اب ہمیں ٹیو ویل پہ لے جائیں نہائیں نہائیں اردو میں نہانے کو کیا کہتے ہیں ٹیکنگ بہا ٹیکنگ بہا ہے اردو میں ٹیکنگ بہا ہے اردو کی نا ٹانگیں توڑ دیا ہیں لوگ یہ پروفیسر ہیں اردو کی یہ اگو دھاغا کھلوتا پیا تھا تو میری گتشی پہ لازی ہے گردن پہ لازی ہے تو ابھی جاتے ہیں ٹیو ویل پہ نہانے سر پیٹرول اتنا مہنگ ہے اس کے ابھی آپ ایک اکر زمین بیچیں تب بھی پورا نہیں ہوگا تو گزارہ کیا کریں تو ابھی کنورٹر لگا رہے ہیں کیونکہ نہانے کا موڈ ہے لائٹ تو ہے نہیں کام نہیں کر رہے تو ابھی پانی یہاں سے آئے گا تھوڑا بہت کیونکہ پلیٹس کا نا جو روخ ہے وہ سورج اس طرف ہے اور پلیٹس جو ہے نا وہ مغرب طرف ہے کیا ہو گیا چل دیں پین کو نا ابھی آن ہو چکے تو الحمدللہ اب ناہا لیا ہے اب ناہا کے جاتے ہیں کیونکہ لائٹ آ چکی ہے تھوڑا بہت کام کرتے ہیں پھر میں نے بازار جانا ہے تو ساتھ سے اجازت لوں گا اب میں بازار آیا ہوں کیونکہ فیملی کے ساتھ انہوں نے کپڑے وغیرہ عید کی شاپنگ کرنی تھی تو ان کے ساتھ آیا ہوں وہاں تھوڑا بہت کام کی ہے لیکن شہزاد بھائی نے کہا کہ اب چلے جاؤ بازار جانا ہے تو یہاں شاپنگ وغیرہ کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ گھر چلے جائیں میرے لیپ ٹاپ کا ماؤس فراب ہوا تو میں نے ماؤس لینا ہے اس لیے کسی شاپ پہ جاتا ہوں وہاں سے ماؤس لیتا ہوں کیونکہ وہ بلوگنگ میں مزہ نہیں کرتا ماؤس اس لیے کوئی اچھا سا ماؤس لیتے ہیں سرانگوئی سریک ماؤس تو دے دیں نہیں نہیں یہ ہی جائے بس یہ کس سے اچھا ہے وہ ساڑھے تین سے وہ دکھا دیں ساڑھے تین سے یہ مجھے پسندہ ہے سر یہ ہی پیہ کر دیں سر یہ بہت بہت شکریہ سر یہ شاپر بہت شکریہ سر ملک باکتی ہے ملک باکتی ہے ملک باکتی ہے ملک باکتی ہے جو نہیں گنوں صحیح فرسٹ نمبر سر اوکے سر تینک یہ بلوگنگ بناتی ہے ملک باکتی ہے تو ابھی شاپنگ کر لیے دکان والا کہہ رہا تھا کہ آپ انٹرسٹنگ لگ رہے ہو تو اپنا چینل کا نام بتا دیں تو میں نے اپنا چینل پر اس سے نام بتایا پھر وہ تو ابھی گلانی پہ جاتے ہیں وہاں کوئی کھانا وغیرہ کھاتے ہیں کیونکہ ملک باکتی ہے وہاں سے نکلے تھے تو ابھی ٹار ایکٹ وہاں جائیں گے ماؤس لے نہیں گیا تھا لیکن ماؤس انہوں نے غلط دیا ہے انہوں نے وائرلس والا دے دیا ہے تار والا جو میں نے اسلیکٹ کیا تھا وہ نہیں دیا دیا یہ مہنگا والا تھا تو ابھی دکان پہ واپس جاتا ہوں اور یہ ان کو واپس کر دیتا ہوں کیونکہ بائیمانی کو کوئی فیادہ بھی نہیں اور ابھی پھر وہیں دکان پہ جاتا ہوں یہ آپ نے غلط پیک کر دیا تھا ماؤس یہ لیڈ والا آپ نے وائرلس والا نہیں میرا لیڈ والا تھا یہ وائرلس والا اب میں نے ماؤس چینج کرا لیا ہے اب جاتے ہیں گھار کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے اور میں نے ایک جگہ اور بھی جانا ہے میری دعوت ہے تو میں نے وہاں بھی جانا ہے فیلال میں پہنچا ہوں بھائی فروق کے پاس ابھی آیا ہم پھول پہ نہانے تو اب نہاتے ہیں گرمی نے انتہا گرمی سنتالیس پر ڈیگری سنٹی گریڈ ہے اس وقت تمپریچر ہمارا بھی ہمارا بھی لیول ہائی ہوا اور انتہائی گرم ہوا چل رہی ہے ابھی پھول پہ نہاتے ہیں تو بعد میں گپ شپ لگائیں گے کیونکہ ابھی کوئی حال نہیں ہے ہمارا گپ شپ موڑ بلکل نہیں ہے کیونکہ گرمی نے بلکل برباد کر دی ابھی میں گھر سے یہاں آیا ہوں تو بڑے ہی نہ بڑے ہی خراب ہے حالت یہاں سارا دن آیا ہے ابھی ٹائم ہو رہا ہے تقریباً پانچ کا اور مزہ آ گیا سارا دن آنا اب جو گرمی کی شدت تھی وہ جو گرمی کا میں آپ کو ایکل جبرہ بتا رہا تھا وہ ختم ہو چکے اب بلکل فریش ہو گیا تو ٹائم تقریباً پانچ سارے پانچ تو ابھی گھر جاتے ہیں تو ہاں واپس آیا ہوں پول سے اب یہ دیکھ لیں میرے ہاتھ میں یہ کسی ہے اور یہ کپڑا تو رات کو یہاں بیٹھنا پڑتا ہے نہ کام کرنا پڑتا ہے تو کاند بہت پڑا ہے وہ نا گنم جو خراب ہو گئی تھی اس کو نکالتا ہوں بائی وقاس میں نے منت کی ہے کہ میرے ساتھ تھوڑا بہت ہاتھ بٹائیں تو وہ آ چکے ہیں اب ہم دونوں صفائی کرتے ہیں تاکہ صفائی پہلے بچے یہاں پڑتے تھے تو ان کو میں نے کہا ہے بہت بار لیکن میری بات کوئی نہیں مانتا تھا آج مجھے خود غیرت آگئی کام کی لگان شوق پیدا ہوئی میں نے کہا کہ آج کام ہی کر لیں تو یہ گاند پڑا ہوا ہے آجائیں وقاس بھائی یہ آ رہا ہے موسیقی 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 پاؤں وغیرہ دھو لوں اگر آپ نے دھونے ہیں تو آئیں پانی کھنڈا کھنڈا ہے مزہ کر رہا ہے تو دوسری باندھ کرتے ہیں اور اکاس بھائی یہ باندھ کرنے دکھیں فائنلی کام ختم ہو گیا ہے آپ دیکھیں نا کیتنا خوبصورت لگا ہے تو صبح اس کو میں دھونگا پانی پائپ لے آنگا اس کے ساتھ موٹر پہ لگا کے اردھو دوں گا تو یہ فریش ہو جائے گا اب میں نے موس لیا ہے میرا لیپ ٹاپ جو ہے وہ بھائی سویل کی بیٹھک پہ پڑا ہوئے کیونکہ میں نے بزار جانا تھا تو وہاں سے لیپ ٹاپ وغیرہ نہیں اٹھا ہے وہیں پڑا رہا اب جاتا ہوں لیپ ٹاپ پہ یہ چیک کرتا ہوں موس وغیرہ کی مزہ کر رہا ہے کہ نہیں ابھی وقاس بھائی نا چیک کر رہے ہیں موس کام کیسے کرتا ہے میرے لیپ ٹاپ پہ یہ سویل بھائی کا لیپ ٹاپ ہے اور یہ میرا تو اب پتہ چلے گا کی کیسے کام کر رہا ہے وہاں سویل بھائی کی پیڑ پہ رکھ لے موس کام کیسے کام کر رہا ہے ٹھیک تو بیسٹ کام کر رہا ہے چلیں ٹھیک ہے بس تینکیو برو ابھی ٹائم ہو رہا ہے تقریباً چھے کا اور میں بہت تھک چک ہوں کیونکہ کام کر کر کے نا آج سارا دن کام میں گزر ہے چشمہ سے لیا گیا کیونکہ وہ مزہر بھائی کا بھائی کھڑا ہوا ہے نا اس پر چشمہ کھڑا ہوا تھا تو میں نے اتار لیا اور لگا لیا تو آج آپ نے دیکھا کہ میں نے کتنے کام کی امیت کرتا ہوں آپ کو ویلاغ اچھا لگا اگر اچھا لگا تو میں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویلاغ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ